موسیقی 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 اس حاکدار کا پاسپورٹ منصوب کر دیا ایڈیشنل اٹرانی جنرل کا جواب پھر واپس کیسے آئے گا کیا ریاست بھی نہیں لاسکتی چیز جسٹس کا استفادر اس حاکدار کی جائے دابوں کی شنافت کر لی ہے پروسیکیوری جنرل نیب کا بیان سپریم کورٹ نے ایڈ این جی معاہدے کی تفصیلات طلب کر لی نیب سے تحقیقات میں پیش رفت کی ریپورٹ بھی طلب چفتیشی آفیسر لوگوں کو تھپڑ مارتے ہیں تھانوں میں حراسہ کرتے ہیں یہ سب کچھ بند کیا جائے نیب کو تحقیق کی اجازت نہیں دی جائے گی چیز جسٹس کے ریمارکس سپریم کورٹ میں موبائل کمپیوں کے ٹاکس کیس کی سماد پورو ٹاکس نیب میں نے ہی ان سے ٹاکس کیوں ہی آجاتا ہے چیز جسٹس کے ساتھ چاروں صوبوں کو نوٹس جواب طلب پانچ سو روپے تکے ریچارز پر ٹاکس نہ لینے کی تجزیز ہے اٹرانی جنرل کا جواب ستھ فجل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیب سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا وفاق کابینہ میں توسید تین وفاقی وزراء اور تین وزراء مملکت نے حلف اٹھا لیا عمر عیوب علی حیدر زیدی علی محمد مہر وفاقی وزیر مراد سعید محمد شبیر علی قریشی اور میاں حماد ازر وزیر مملکت بن گئے وزیر مملکت کا حلف نہیں اٹھا سکتا میاں محمد سومرو حکومت بدستور نارا ازر حلف اٹھائے بغیر ہی واپس کراسی پہنچکا ہے وزیر آزم کی طرف سے اہم ذمہ داری ملنے کا امکان وزیر آزم ہاؤس کی پھینسیں بیچنی ہیں حکومت کو ہے خریدار کا انتظار نائی مراد کہتے ہیں نواز صریف نے اپنی غزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے آٹھ بھینسیں رکھی تھی وزیر آزم ہاؤس کے چار ہیلیکاپٹرز کی بھی نیلامی ہوگی پیمرا کا خلاف قانون اقدام عدالت حکوم کے باوجود نائے چینلز کے لیے لائسنس کی نیلامی لاہور ہائی کورٹ کا حکم امتنائی پر عمل درامت یقینی بنانے کا حکم پہلین عدالت کی درخواست پر پیمرا کو نوٹس چاہتے ہیں احتساب عدالت میں العزیز کیا ریفرنس کی سماعت خدہ حریص کے محبن وکیر کی جمعیرات تک سماعت ملتوی کرنے کی صدا مسترد کل پھر سماعت ہوگی لاہور کی احتساب عدالت میں فواد حسن فواد کا 18 ستمبر کا سجسمانی ریماند دے دیا گیا اسلام وات لیچانے کی نیپ کو دو روز کا الگ رہداری ریماند عدالت کا سابق پرنسپل سیکیٹری کا ماریکل چیک اپ کرانے کا بھی ہوگی بھارتی دیپی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجات طلبی کنٹرول لائن پر بھارتی گولہ باری اسے شہری کی شہادت پر پاکستان کا شدید حجار سندھ ہائی کورٹ نے سانیہ بارہ مئی کی اثر نو تحقیقات کا حکم دے دیا تحقیقات کے لیے جو ڈیشنل ٹرابینل بنے کا عدالت کا ایک لاز کے تحت ختم کیے گئے پینسٹ مقدمات بھی دوبارہ کھولنے کا حکم سانیہ بل دیا فیکٹری کو چھ سال بیٹ گئے فیکٹری کو آگ لگانے اور دو سو ساٹھ افراد کی جان لینے والوں کو سزا نہ ملی متاثرین آج بھی انصاف کے منتظر طریق انصاف اور پیپلز پارٹی میں قربتیں بڑھنے لگیں وزیراعلا مراد علی شاہ کی گورنر سندھ ابران اسمائل کو چائے کی دعوت ایک دوسرے سے مکمل دعوت کی یقین دہانی ہے آزاد ہے اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادتگاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں بانی پاکستان قید اظم محمد علی جناح کا ستر ماہ یوم وفات بنایا جا رہا ہے پوری قوم کا بانی پاکستان کو خراج عقیدت گورنر وزیراعلا سندھ اور میر کراجی کی مزارع قائد پر حاضری پھول چڑھائے فاتح خانی نو اور دس محلوم حرام کو لاہور ملتان راببنڈی میں موائل فون سرویس بند رکھنے کا فیصلہ محکمہ داخرہ پنجاب کا وفاق کی حکومت کو خط ڈرلیسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان سٹاک ایکسینج انیکشن منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسن کے خلاف کارروائی شروع براکرز کو نوٹس جاری سیاسی وابستگی رکھنے والے سرمایہ کاروں کی تفصیلات کلا بجلی کی قیمت میں چار اپھیک تاریس پیسے فیچ یونٹ اضافہ نیپرا نے منظوری دی دی اضافہ ایک سال کے لیے ہوگا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو سہارتین سے بقایجاز وصول کرنے کی اجازت پانی کا بہران تمندر خوشک زمین بھی نکلنے لگا سندھ کے صاحبی علاقے کی دو اکڑا رازی تمندر برد ارسانی خطرے کی گھنٹی بجادی ڈیم بنانا نہ کسی قصور میں تیز رفتہ ٹرکو لڑ گیا پانچ افراد جان بھاک دس شدی زخمی روجستان کے علاقے موساخر میں ٹریکٹر ٹرالی کھائی میں جا گری خواتی کے سمیے چار افراد کی جان چلی گئی متعدد زخمی خواتی میں کلیفٹن پولیس کو خواتہ سراؤں کی گریفتاری مہنگی پڑ گئی خواتہ سراؤں کا تھانے میں شور شرابہ رہائی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان نائن الیون ہملوں کو سترہ سال بیت گئے نیو یورک حملوں کے بعد امریکہ نے دہشت کرتی کے خلاف جنگ شروع کی افغانستان ایراک شام لیبیا یمن میں لاکھوں افراد مارے گئے دہشت گردی میں اضافہ ہوا پاکستان میں بھی ستر ہزار سے زائد شہریوں سیکیورٹی حلکاروں کی جانے گئے امریکہ کا واشنگن میں فلسینی لیبریشن آرگنائزیشن کا دفتر بند کرنے کا حکم پیلو کے سیکیورٹی جنرل سائب ارکات نے امریکی اگزام کو خطرنات بناوا خرار دبائی میں سردے گا پندرہ ستمبر سے ایشیا کا میلا پاکستانی ٹیم لاہور میں دبائی پہنچ گئی امام الہاگ کل روانہ ہوں گے پاکستان ٹیم سونہ ستمبر کو ہانگ کانگ کا مقابلہ کرے گی انہیں ستمبر کو بھارا سے ٹاک رہا ہوگا اس روفی میں دکھایا بھی صحیح کہ ہماری ٹیم نے ساروں کو بیٹ کیا اور انشاءاللہ اب بھی ٹیم سے بڑی اچھی توقعات ہیں کہ ٹیم بڑی زبردست پرفارمنس کرے گی اور جتنے بھی لڑکے گئے ہیں سارے فٹ ہیں اور مکمل پرپیرڈ ہیں کہ جی ایشیا کپ کے لیے ہمارے پاس سارے ان کے ویزے بغیرہ تیان ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کہیں زورٹ پڑی تو میرے خیال میں فوراں پہنچ سکتے ہیں لڑکے اس میں کوئی ایسا وہ تھی پاکستانی کی بیکنگ والنگ فیلڈنگ میں مطباز ہو ہیں شاہ داب خان کا ہم کردار ہوگا چیف سیلیکٹر انزمام ملحد کہتے ہیں اللہ نہ کرے کسی کھلالی کو انجری ہو ہمارے پاکستان کے کرکٹ ہوتی رہے اور ریگولر بیسیس پہ ہوتی تک ایشیا کپ کی بات ہے پاکستان نے اس سے پہلے چیمپین ٹروفی میں ان کے ساتھ کھیلا ایک میچ پہلا وہ جیتے ہیں فائنل ہم نے جیتا تو یہ میرے خیال سے یہ بہت کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور اس میں وہی جیسے بات ہوتی ہے فیفٹی فیفٹی دونوں ٹیموں کو چانس ہے اور پاکستان بھارت میچ میں کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے سب کی خواہش ہے کہ پاک بھارت کرکٹ ہوتی رہے سابقی کپتان یونیس خان کی کوئی ٹاپی گفتگو کہتے ہیں فوٹبال ہاکی سکوش سمیت دیگر کھیلوں کو بھی فروغ دینا چاہتی ہیں سلام پاکستان ٹولی فور نیوز کے ساتھ میں ہوں مہدش نسال میں ہوں بزر موظم بلیٹن کا بقائد آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ جن کے پاس موٹر سائیکلز تھیں انہوں نے دبائی میں ٹاور بنا لیئے ہیں چیمن نیب جسے ریٹائرڈ جاوید اکبال کا کہنا ہے جائے جالوں سے متعلق سوال کیا ہے کوئی گستاخی نہیں کی نیب نے کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلوار نہیں کیا ہے غلطی نظر انداز ہو سکتی ہے جرم نہیں آج تک کسی کو بلا وجہ حراسہ نہیں کیا گیا کرپشن کرنے والے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں نیب ان کا پیچھا کرے گی وہ اسلامباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے ہاؤسنگ سوسائیٹس کے خلاف ایکشن نہیں ہے اور آج میں دوبارہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی وہ اصحاب جو آسنگ سوسائیٹس میں ہیں وہ غریب کہ آپ اپنے ضمیر کے علاوہ رب کے سامنے بھی جواب دے ہیں اور ایک دن ہم سب پروردگار کے سامنے بھی ہم نے پیش ہونا ہے اس لیے میری ان سے گزارش ہے جو آسنگ سوسائیٹی کے بڑے بڑے مالکان ہیں جن کی طرف ماضی میں دیکھا نہیں جا سکتا تھا لیکن آپ باقایدگی سے نہ صرف دیکھا جا رہا ہے بلکہ ان کو بلائی جا رہا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہ لوگوں کی اشوئی ضرور کی ہے کہ اگر پلات نہیں تو جو قیمت انہوں نے وصول کی اس کا کچھ حصہ وہ ادا کر رہے ہیں کچھ قسطوں میں ادا کر رہے ہیں پاکستان کیڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ سے مطالقی اس کی سماعت کے دوران جیف جسٹس نے رماغ دیئے کہ ڈیمز فنڈ کو بھیک کہنے والے کمزرف ہیں انہیں شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کوئی اور چیز نہیں ملتی تو ڈیم فنڈ پر تنقید شروع کر دیتے ہیں ہم قومی مفاد میں ڈیم فنڈ جمع کر رہے ہیں لیکن جو لوگ اس کو بھی کہہ رہے ہیں انہیں شرم نہیں آتی پاکستان کیڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ سے مطالق کیس کیا سماعت ہوئی اس دوران چیف جسٹس نے رماغ دیئے کہ ڈیم فنڈ کو بھیک مانگنا کہنے والے کمزرف ہیں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جی ہم بالکل آپ کو بتائیں گے جیف جسٹس کا کہنا ہے کہ جو ڈیم فنڈ کو دھیک مانگنا کہتے ہیں وہ کمزرف لوگ ہیں انہیں شرم آنی چاہیے بات کرتے ہیں سانہیں بارہ مئی کی سندھ ہائی کورٹ نے سانہیں بارہ مئی کی اثر انو تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے جی آئی ٹی کی تشکیل کی ہدایت تھی کی ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے مقدمات سے مانیٹرنگ کیلئے جج بھی مقرر کرنے کی سفارش کر دی ہے اس پر ریپورٹ کر رہے ہیں زفر سومرو کورٹ کے حکم پر سندھ ہائی کورٹ نے گیارہ سال بعد سانہیں بارہ مئی دو ہزار ساتھ کی اثر انو تحقیقات کا حکم دے دیا جسٹس اقبال کلہوڑو اور جسٹس شمس الدین اباسی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سانہیں بارہ مئی دو ہزار ساتھ سے متعلق درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے تحقیقات کے لیے جوڈیچرل ٹریبونل بنانے کا حکم دیا ہے عدالت نے فیصلے میں سندھ حکومت کو دو عمل درامت رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے جبکہ اس روز پور تشدد واقعات کے ایک کلاس کر کے ختم کیے گئے 65 مقدمات دوبارہ کھولنے کا بھی حکم دیا گیا ہے دو رکنی بینچ نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے ان مقدمات کی مانیٹرنگ کے لیے سینئر جج بھی مقرر کرنے کی سفارش کی ہے عدالت نے سندھ حکومت کو انکوائری ٹریبونل بنانے کا حکم دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ سندھ حکومت چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو انکوائری کے لیے خط لکھے سندھ ہائی کورٹ نے سانہہ بارہ مائی کے متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی سے متعلق رپورٹ بھی پیش کرنے کا حکم دیا ہے زفر اللہ سومرو 24 نیوز کراچی سپریم کورٹ میں موبائل کمپنیو کے ٹاکس کیس کی سمات ہوئی چیف جسٹس نے استفتار کیا ہے کہ جو روک ٹاکس نیکس میں نہیں ہیں ان سے ٹاکس کیوں لیا جاتا ہے عدالتوں نے چاروں سوبوں کو نوڈس چاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے اٹھانی جرنل نے جواب دیا ہے کہ پانچ سو روپے تک کے لی چارج پر ٹاکس نہ لینے کی تجویز ہے چیف جسٹس نے ریمارک سیئے کہ عدالت کو بلا وجہ ٹی وی پر بدنام نہ کیا جائے ٹی وی پر عدالت لگانے کی بجائی یہاں آ کر بتائیں تمام مقدمات ترجیحی بنیادوں پر مقرر کریں گے سپریم کورٹ میں موبائل کمپنیوں کے ٹاکس کیس کی سماعت ہوئی ہے چیف جسٹس نے اس تفصار کیا ہے کہ جو روک ٹاکس نیکس میں نہیں ہیں ان سے ٹاکس کیوں لیا جاتا ہے عدالت نے چاروں سوبوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے بجلی کی قیمتوں میں چار روپہ اکٹالیس پیسے فی یونٹ اضافہ ہو گیا ہے نیپرا نے منظوری بھی دے رکھی ہے سپری نیپرا نے بجلی کی تقسیمکار کمپنیوں کو سارفین سے بقایجات وصول کرنے کی اجازت دے دی ہے آپ کو ہم قبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں چار روپہ اکٹالیس پیسے فی یونٹ اضافہ ہو گیا ہے نیپرا نے منظوری دے دی ہے جبکہ نیپرا نے بجلی کی تقسیمکار کمپنیوں کو سارفین سے بقایجات وصول کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے انتداد دہشتگردی عدالت میں پی ٹی وی پارلمنٹ حملہ کیس میں عدالت نے وزیراعظم عمران خان کو حاضری سے مستقل استثناء دے دیا ہے عدالت نے حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے جبکہ عدالت نے شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، اجاز چودری، شفقت محمود، علیم خان، سیف اللہ نیازی اور راجہ خورم نواز کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی ہے کیس کی سماد یکم اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ انتظار دے دہشتگردی عدالت میں پی ٹی وی پارلمنٹ حملہ کیس میں عدالت نے عمران خان کو حاضری سے مستقل استثناء دے دیا ہے سپریم کورٹ میں اسحاق ڈار کی وطن واپسی کیس کی سماد ہوئی ایٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں بے بسی کا ادھار کرتے ہوئے کہا کہ اسحاق ڈار کو واپس نہیں لاسکتے برطانیہ سے ملزموں کی واپسی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ اسحاق ڈار کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا ہے چیف چسٹس نے اس کے ساتھ کیا کہ پھر وہ واپس کیسے آئیں گے کیا ریاست بھی واپس نہیں لاسکتی کہ اس کی سماد ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے عوام سے کیے وعدے پورے نہ کیے تو احتجاج کریں گے دھاندری کے باوجود حکومت کو تسلیم کیا ہے سب کو کہتا ہوں پارلیمنٹ میں آئے پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا میں کرتا ہوں باقی بھی کریں وہ سکر میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے پوری کوشش ہوگی کہ وہ لیجسیشن کے طرح جو ملکی اور قومی مفاد میں ہوں گی لے آئے آپوزیشن برملا ان کی مدد کرے گی ہم چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہو پارلیمنٹی سسٹم ہو مگر ایسے سسٹم کو کبھی قبول نہیں کریں گے جو دو سو دانگری کے طاقت کے ذریعے ہو وہ قبول نہیں کر سکتے ہیں کمنٹمنٹ جو پبلک کے ساتھ ہیں وہ کھنا کریں گے ہم ڈٹ کے آگے آئیں گے پبلک سے کیے ہوئے باہدوں کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ادھر کراچی میں کلپسن پولیس کو خاجہ سرہ کی گرفتاری مہنگی پڑ گئی خاجہ سرہوں نے تھانے میں خوب شور شرابہ کیا اور احتجاج کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھوں کو بے گناہ گرفتار کیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈپڈی بیورو چیف زلے حیدر ہمارے ساتھ ہیں زلے حیدر بتائے گا بھرپور احتجاج کیا گیا مناظر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کیا صورت جان رہے گا جہاں سے ان کی زمانت ہوگی کوئی دیر مذاکرات اور احتجاج کے بعد یہ احتجاج پتم کر دیا گیا ہے تمام خاجہ سرہ جنہیں پھرپٹن دھانے سے اب جو ہے اڈالت کی جانبی چلے گئے ہیں ٹھیک ہے شکریہ آپ کو آگا کریں گے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جسان سے زلے حیدر بتا رہے تھے کہ بارہ خاجہ سرہوں کو گرفتار کیا گیا جس کے بعد بھرپور احتجاج کیا گیا ان کی جانب سے اور اس کے بعد کانونی کاربائی جو ہے وہ تو کی جا رہی ہے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ساتھی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے ادھالت کے باتیں گے پاکسن طریقہ انصاف کے نانما نئی ملحق نے ٹویٹ کیا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کی اضافی کاروں کی نلامی کے بعد چار اضافی ہیلیکاپٹرز بھی فروخت کیا جائیں گے جن میں کابینہ ڈیویجن کے پاس غیر استعمال شدہ پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آٹھ بھینسے جو ہیں ان کو بھی جو ہے نرام کیا جائے گا جنہیں نواز شریف نے اپنی ضروریات کے لیے رکھا ہوا تھا لہور کے علاقے شادرہ میں ایک گھر کے اندر انوکہ مہمان آ گیا بارہ سنگھ میں گس گیا اہل خانہ نے گھر میں داخل ہونے والے بارہ سنگھ کو باندھ لیا اور خوب تصاویر بھی بنوائیں اطلاع محکمہ وائل لائف کو کر دی گئی جبکہ محلے دار جو ہیں وہ بارہ سنگھ کے ساتھ سیلفیاں لینے پہنچ گئے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو یہ مہمان جو تھا بارہ سنگھا لاہور کے علاقے شادرہ کے گھر میں بھسایا اور اس کے بعد جیسے ہی اس کو اہل علاقہ نے وہاں پر دیکھا تو خوب سیلفیاں بنائیں اور خوب اس کو انجوائے بھی کیا لیکن ساتھ ساتھ محکمہ وائل لائف کو جو ہے اطلاع بھی کر دی گئی دیکھ کے بعد اخوات آئیں گے وزیراعظم عمران خان نے کھیلوں کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کا حکم دے دیا ہے بین سبائی رابطہ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کی بھرپور شرکت کے لیے ناشنل انٹرنشپ پرگرام کو مضبوط بنایا جائے پہلے قدم کے طور پر ملک میں نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے میدان بہتر بنایا جائیں گے جانتے ہیں توڑی فینیس کو رمائند ارفان ملک صرفان بتائے گا وزیراعظم نور کے اقدامات کی بات کی دیکھئے آج وزیراعظم کو بریٹنگ دے گئے جی جس میں پاکستان سپورٹ پی سی بی اور دیگر فیڈرشنز کے نمائندے موجود تھے اور وزیراعظم کو تفصیلی آگاہ کیا گیا کہ کیسے کھیلوں کی کارکردگی بہتر بنائی جا سکتی ہے وزیراعظم نے اس سلطلے میں ایک تاسک فورس قائم کی ہے جو تمام کھیلوں کی تنظیموں کی کارکردگی کا جائزہ لے گی ایویلیویشن کرے گی کہ ان تنظیموں یہ تنظیمیں کب سے قائم ہیں ان کو کیا فنڈ دیئے گئے اور ان کی کارکردگی کیا نکلی اس حوالے سے یہ تاسک فورس قائم کی گئی ہے وزیراعظم نے پیرہ اولمپک کمیٹی پر صرف اتمنان کا اظہار کیا ہے ان کی کارکردگی پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا بس جبکہ باقی تمام شعبوں میں مزید بہتری لانے کے لیے ہدایت جاری کی ہیں اور اسی سلطلے میں تاسک فورس قائم کی ہے جو جلد اپنی تجاویز مکمل کر کے وزیراعظم بمکران خان کو پیش کر دے گی ٹھیک ہے شکریہ عرفان ملک تحفظات بدستور برقرار محمد میاں سمرو نے حلف نہیں اٹھایا حلف اٹھائے بغیر ہی کراچی چل دیئے میاں محمد سمرو کو پہلے بتایا گیا کہ واقعی وزیر نچکاری کے طور پر تیناتی ہوئی ہے بعد میں انہیں آگاہ کیا گیا کہ وزیر مملکت برائے نچکاری کا حلف اٹھائیں گے جس پر وہ ناراض ہو گئے اور واپس کراچی چلے گئے حلف اٹھائے بغیر ہی وہ کراچی واپس چلے گئے ہیں اور ابھی تک مذاکرات جو ہیں وہ ان کے نہیں ہو سکے محمد میاں سمرو کو پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ واقعی وزیر بنیں گے لیکن بعد میں وزیر مملکت برائے نچکاری کا ان کو حلف اٹھانے کا کہا گیا جس سے انہوں نے انکار کر دیا حکومت نے یوم اشور پر مبائل فون سرویس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں موبائل فون سرویس بند ہوگی محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاق کو خط لکھ دیا ہے آپ کو بتائیں کہ نو اور دس محرم کے روز حکومت نے موبائل فون سرویس بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں موبائل فون سرویس بند رہے گی محکمہ داخلہ پنجاب نے اس حوالے سے وفاق کو خط لکھ دیا ہے محکمہ داخلہ پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یومیہ شور پر موبائل سرویس بند رکھی جائے گی جس کے بعد لہور آور پنڈی اور ملتان میں اس جائے تلاک کیا جائے گا گیارہ ستمبر کی بات کریں تو گیارہ ستمبر ایک بار پھر خون کے آنسو رولانے آ گیا ہے سانہ بلدیہ کراچ کی تاریخ کا سیاحترین دن ہے چھ سال بیٹھ گئے لیکن آج تک تحقیقات میں پتہ نہ چل سکا کہ فیکٹری میں آگ لگی تھی یا پھر لگائے گئی تھی سانے میں دو سو ساٹھ افراد جل کر جام بھاک ہو گئے کیوں جلایا کیا قصور تھا سانیہ بلدیہ فیکٹری میں سیکڑوں معصوم جانے آگ کی نظر ہوئیں چھ سال بیٹھنے کے بعد بھی بلدیہ فیکٹری کے متاثرین کو کوئی جواب نہیں دے سکا سانیہ کے بعد ہر کسی نے متاثرین سے ہمدردی اور تازیت کا اظہار کیا مگر اصل ملزمان قانون کی نگاہوں سے اوجل رہے کیس عدالتوں میں بھی گئے مگر ابھی تک کسی کو سزا نہیں ملی متاثرین کے زخم اس وقت مزید گہرے ہو گئے جب دوہزار پندرہ میں یہ معلوم ہوا کہ فیکٹری میں آگ لگی نہیں تھی لگائی گئی تھی عدالت میں جمع کروائی جانے والی رینجرز رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ بیس کروڑ روپے بھتہ نہ دینے پر سیاسی جماعت نے فیکٹری میں آگ لگوائی تھی مقدمے میں تین دسمبر دوہزار سولہ کو اس وقت اہم موڑا آیا جب اہم ملزم عبدالرحمن عرف بولا کو بینکک سے گرفتار کیا گیا کیس میں وقفے وقفے سے پیشرف ضرور ہوتی رہی مگر اصل ملزمان کا چھ سال بعد بھی سراغ نہ لگ سکا متاثرین آج بھی حکمرانوں سے وقت ایک ہی سوال لیے بیٹے ہیں آخر ہمیں انصاف کب ملے گا شہر قائب میں سٹریٹ کرائم اور گاڑیاں چھوڑی کرنے کی وعداتوں میں اضافہ ہو چکا ہے گلچن اقبال میں دوبائی سے آئی فیملی کو لوٹ لیا گیا جبکہ کرنگی میں لوٹے رے مختلف دکانوں کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے کے زیورات اور دیگر سامان بھی لے وڑے زلیہ حیدر کی ریپورٹ دیکھئے کراچی کی سڑکوں پر دندناتے جرائم پیشہ افراد نے شہریوں کا جینہ دو بھر کر دیا ہے شہر کی گلیوں اور سڑکوں پر مسلح افراد کھلے عام شہریوں کو اسلے کے زور پر لوٹ لیتے ہیں جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس صورتحال پر بے بس نظر آتے ہیں کراچی کے علاقے گلچن اقبال تیرہ ڈی میں گدشتہ روز دوبائی سے آنے والی فیملی کو لوٹ لیا گیا واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے داکو نئی اور قیمتی گاڑی میں سوار ہو کر آتے ہیں فیملی کو روک کر خود کو اہلکار ظاہر کرتے ہیں فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پانچ مسلح ملزمان فیملی سے زیورات اور ضروری دستویزات اور نغدی لوٹ کر بہ آسانی فرار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ نو ستمبر کو ہونے والی واردات کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آگئی اس واردات میں فریڈل بی ایریا بلوک تیرہ سے دو چور موٹر سائیکل چوری کر کے فرار ہوئے شہر میں کرنیلز کی وارداتوں سے شہریوں میں خوف و حراس پایا جاتا ہے وزیرالہ سن نے آشورہ محرم کے بعد ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے زلے حیدر وڈی فو نیوز کراچی حجرہ شاہ محکی میں دسویں جماعت کی طالبات سے زیادتی کرنے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کرنے والا شخص گرفتار کر لیا گیا ہے وقاس نامی ملزم نے دسویں جماعت کی طالبات سے زیادتی کی تھی اور اس کے بعد اس کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس نے جاری کر دی یہ تمام واقعہ پیش آیا حجرہ شاہ محکی میں اور پولیس نے کاروائی کی ہے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے سمیولا خان سے اس حوالے سے مزید جانیں گے سمیولا آگاہ کیجئے گا اس کاروائی کے متعلق جی بلکل یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو ہے حجرہ شاہ محکی میں کے کارے کا علاقہ ہے حجرہ شاہ محکی میں جہاں پہ پیش آیا ہے یہ وقاس نامی نوجوان ہے جس نے میٹر کی طالب علم ہے اور مصوم لڑکی ہے جسے اس نے پرگلایا اور زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد بعد میں ویڈیو بنائی اس کی اور اسے بلیک میل کرتا رہا ہے یہ کہہ کے کہ میں اسے اپلوڈ کر دوں گا وائرل کر دوں گا سوشل میڈیا پہ اور جس پہ لڑکی جو ہے وہ خموش رہی اور کافی عرصے تک یہ سلسلہ اسی طرح نہیں چلتا رہا بل آخر لڑکی نے جو حوصلہ کیا اور اس نے اپنی ایک ویڈیو بنائی جس میں اس نے یہ اکرام دیا شکریہ آقا کریں گے گاڑی چوری کی وعدات میں دن بر دن اضافہ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا سلسل یونیورسٹی پشاوہ کے طلبانے تیار کر لی ہے موبائل ایب جو آپ کنٹرول کر سکے گی آپ کی گاڑی کو اور آپ گاڑی کے تمام فیچرز بھی استعمال کر سکیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عزمت علی شاہ سے عزمت بتائے گا اس ایب کے مطالق ایب ہوتا تو یہ مٹی بڑی ذرخیس ہے ساکی بلکل جہاں پر گاڑی کی چوری ہونے میں جو دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں اور ہر گلی کوچے میں جو ہے ایک ریپورٹ درج ہو رہی ہے کہ ہماری گاڑی جو ہے وہ چوری ہو گئی لیکن اب اس کا صدباب کرنے کے لیے پشاوری انیورسٹی جو کہ سرحد انیورسٹی کے ایک طالب علم جو کہ انجنئر فاروق انہوں نے جو ہے ایک اپلیکیشن بنائی ہے موبائل اپلیکیشن بنائی ہے اور اس سے جو ہے گاڑی کو کنٹرول کیا جا سکتے ہیں مزید انہی سے جانتے ہیں یہ فاروق بتائے گا کی کیا جو آپ لوگوں نے اپلیکیشن بنائی ہے کس طرح کام کرتی ہے اور کس لیے بنایا ہے جی ہاں آج کل جو کہ پاکستان میں گاڑی کے چوری بہت زیادہ ہے تو میں نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ آج جو ایسا ایپ بنا لوں تاکہ میں اپنے گاڑی کو محفوظ بنا سکوں تو جس طرح ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ ایکسپین کرنے سے اچھا ہے کہ ابھی پرکٹیکلی میں آپ کو دکھان دوں کس طرح میں اپنی گاڑی کو انجن آن آف کر سکتا ہوں سائیڈ میرر آپین ڈاؤن کر سکتا ہوں ایسی آن آف کر سکتا ہوں جی بالکل بتائے گا کہ اب جو ہے یہ آپ گاڑی کو موبائل سے کس طرح یہ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اب ذرا دیکھیں سب سے پہلے میں اس کا انجن سٹارٹ کرنا ہے جی بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن موبائل کے اپلیکیشن سے یہ گاڑی کا انجن سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس کو اپلیکیشن سے ہی اس کو بند بھی کرائے جائے گا جبکہ ساتھ میں ونڈوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ونڈوز اپ پینڈ ڈاؤن وہ بھی کیے جا رہے ہیں جبکہ ساتھ ساتھ میں دوسرے اپلیکیشن اس اپلیکیشن میں دوسرے گاڑی کے دیگر سسٹم وہ بھی اسی ایپ کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کی جائیں گے تو ان کے مطابق جو ہے تمام گاڑی جو ہے بیگم کلسون نواز کی طبیعت انتہائی تشویشناک ہے آپ کو آگا کریں سابق خاتون اول بیگم کلسون نواز کی طبیعت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے بیگم کلسون نواز کو پہلے بھی انتہائی نگداشت وارڈ میں رکھا گیا تھا اور وہ کچھ عرفہ کومہ میں بھی رہی اس کے بعد ان کی حالت سمل گئی تھی لیکن اب تاظرین صورت حال یہ ہے کہ بیگم کلسون نواز کی طبیعت انتہائی تشویشناک ہے آپ کو اہم خبر سے آگا کر رہے ہیں کہ بیگم کلسون نواز کی طبیعت انتہائی تشویشناک ہے جب بلکل آپ کو آگا کر رہے ہیں بیگم کلسون نواز سابق خاتون اول کی طبیعت جو ہے انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے گزشتہ کئی ماہ سے وہ لندن میں زیر علاج ہیں ان کو کینسر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر جو ہیں جو ان کو بھی کافی تشویش لاک تھی اور وہ بیمار رہی ہیں اور اس وقت لندن کے اسپتال میں وہ زیر علاج ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے آرگنز جو ہیں وہ بھی خراب ہوئے گردے کا بھی ان کو جو ہے مرز لاک ہے اس کے علاوہ ان کو کینسر کی جو ہے بیماری بھی ہے جس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت انتہائی تشویشناک ہے سابق بزریعظم نواز شریف کے اہلیہ بیگم کلسون نواز جو ہیں گزشتہ کئی ماہ سے لندن میں زیر علاج ہیں جس کے بعد ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت انتہائی تشویشناک ہے ان کو کئی ہفتے تک وینٹی لیٹر پہ بھی رکھا گیا اور اس کے بعد ان کو آئی سی او میں بھی رکھا گیا اور طبیعت بہتر ہونے پر دوبارہ سے ان کو کلینک کے کمرے میں منتقل کیا گیا لیکن ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت انتہائی تشویشناک ہے آپ کو اہم خبر سے آگا کرے ہیں کہ بیگم کلسون نواز کی طبیعت انتہائی تشویشناک ہے کچھ ماہ سے وہ لندن میں زیر علاج تھی جس طوران انہیں انتہائی نگداش پارڈ میں رکھا گیا اور وہ کومہ میں رہی وینٹی لیٹر پر بھی انہیں رکھا گیا لیکن پھر یہ اطلاع تھی کہ ان کی طبیعت سمحل لگی ہے اور وہ ہوش میں آگئی تھی لیکن اب تازہ ترین اطلاع تھی ہیں کہ بیگم کلسون نواز کی طبیعت انتہائی تشویشناک ہے اور وہ لندن کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں لندن کے آل سٹریٹ کلینک کے اندر وہ اس وقت زیر علاج ہیں اور گزیستہ کئی ماہ سے ان کا علاج جاری ہے نواز شریف ان کے تمام اہرخانہ جو ہیں وہ بھی ان کی طبیعت کے لیے جاتے رہے لندن اور اس کے بعد میاں نواز شریف جو باپس آگئے تو بیگم کلسون نواز کے عیادت کے لیے ان کے بیٹے جو ہیں حسن اور حسین وہی پر موجود ہیں اور ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت انتہائی تشویشناک ہے اور گزیستہ کئی ماہ سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بیگم کلسون نواز جو ہیں وہ جر علاج ہیں لندن کے حالے سٹریٹ کلینک میں اور ان کو کینسر کا مرض ہے لاہق جس کے بعد ان کا علاج جاری ہے کیمو تیرپی بھی کی گئی اور اس کے بعد دیگر جو ہیں ان کا ٹریٹمنٹ بھی کیا جا رہا ہے ان کو وینٹی لیٹر بھی رکھا گیا اور ان کو آئی سی او میں بھی گزیستہ کئی ماہ میں رکھا گیا اور اس وقت یہ صورتحال بتایا جا رہی ہے کہ ان کی طبیعت انتہائی تشویشناک ہے اور اس وقت آپ کو آگاہ کریں گے ان کے خاندانی ذرائع سب تک کسی بھی قسم کی تصدیق نہیں ہوئی ہے جی ہم بالکل بیگم کلسون نواز کی طبیعت انتہائی تشویشناک ہے بیگم کلسون نواز لندن کے ایک اسپتال ہارلے سٹریٹ کلینک میں زیرے علاج ہیں اور کچھ عرصے سے وہ یہیں پر زیرے علاج ہیں جس دوران انہیں انتہائی نگداش پورڈ میں رکھا گیا وینٹلیٹر پر رکھا گیا اور وہ کومہ میں بھی رہی لیکن تازہ ترین اب اتلاتی ہیں کہ ایک بار پھر سے بیگم کلسون نواز کی طبیعت انتہائی تشویشناک ہے آپ کو آگاہ کریں بیگم کلسون نواز سابقہ فتون اول اس وقت لندن کے ہارلے سٹریٹ کلینک میں زیرے علاج ہیں اور گزیستہ کئی ماہ سے ان کا علاج جاری ہے ان کو کینسر کا مرز لاک تھا اس کے علاوہ ان کے دیگر آرگنز ہیں وہ بھی خراب ہوئے جس کے بعد ان کو وینٹلیٹر پر رکھا گیا ان کا علاج جاری رہا اور کیمو تیرپی بھی کی گئی اس کے علاوہ دیگر جو ہے ان کو منڈیسنز بھی دی گئی ہیں جس کے بعد ان کی طبیعت جو تھی کچھ بہتر ہوئی جس کے بعد ان کو وینٹلیٹر سے ہٹا دیا گیا اور آئی سیو میں ان کو منتقل کیا گیا اس کے بعد جو ہے یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی طبیعت اب پہلے سے خاصی بہتر ہے اور وہ جو ہے وہ امپروو کر رہی ہیں ان کی کنڈیشن جو ہے وہ امپروو کر رہی ہے لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے بیگن کلسون نواز جو کہ اس وقت لندن میں زیر علاج ہیں ان کی طبیعت جو ہے وہ انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے خاتون اول سابقہ خاتون اول بیگن کلسون نواز جو اس وقت لندن میں زیر علاج ہیں ان کے بیٹے حسن اور حسین جو ہیں ان کے پاس ہی ہیں لیکن مریم نواز ان کی دوسری بیٹی جو ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں ہیں اور میاں نواز سلیف جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور ان کو جو ہے سزا کا سامنا ہے اسی حوالے سے آپ کو آگاہ کریں بیگم کلسوم نواز جو ہیں لیکن وہ اس وقت لندن کے ہارلیس ٹیٹ کلینک میں زیر علاج کینسر کا مرز میں مفتلا لیکن ان کی تشویشناک حالت جو ہے اس وقت بتائی جا رہی ہے بلکل بیگم کلسوم نواز کی طبیعت انتہائی تشویشناک ہے وقاس احمد اس کے نمائن دے لندن سے ہمارے ساتھ ہے ان سے اس پارے میں جانیں گے وقاس جو اطراز تھی کچھ دن پہلے اس کے مطابق بیگم کلسوم نواز کی طبیعت نہ صرف کہ سمبل گئی تھی بلکہ وہ امپروف کر رہی تھی ہوش میں بھی تھی اب اچانک سے طبیعت بگڑ گئی ہے جی بلکل چند روز قبل بیگم کلسوم نواز کی تیر میں سافی دیکھتری آئی تھی اور انہیں مہنڈی لے کے سی بھی اٹھا بیا گیا تھا بکڑے بسنے کے لئے آج یہ ہے دوبارہ آج یہ ہے دوبارہ دوبارہ تشویش ناک ہوئی ہے اور انہیں دوبارہ سے بینڈی لے کے کم پھل کر کے آئے گیا ہے پوڑی دے کبھا ہے اس کے ساتھ سے ازکریہ نواز کی طرف سے یہ کہا گیا ہے یہ تازی کی طرف سے تشویش ناکہ وہ دوبارہ سے بینڈی لے کے درے اور ٹھیک ہے وقاس جساں سے آپ بتا رہے ہیں ناظرین آپ کو انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بتا رہی ہیں کہ بیگم کلسون نواز جو کہ لندن میں زیر علاج تھی ان کا انتقال ہو گیا ہے یہاں بالکل انتہائی افسوس ناخبر ہے بیگم کلسون نواز جو کہ کچھ عرصے سے لندن میں زیر علاج تھی کچھ لمحے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے بیگم نواز کو ایک بار پھر سے منٹلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا تھا طبیعت بگرنے پر اور اب کچھ لمحے پہلے یہ خبر آئی کہ بیگم کلسون نواز انتقال کر گئی ہیں سابقہ خاتون اول پاکستان بیگم کلسون نواز کا انتقال ہو گیا ہے انہا للہ و انہا لہ راجعون انتہائی افسوس کے ساتھ یہ ہم خبر شیئر کر رہے ہیں کینسر کے مرض میں مبتلا تھی جن کا انتقال ہو چکا ہے وقاس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس انتہائی افسوس کے ساتھ یہ ہم ناظرین کو خبر شیئر کی کیا کہیں گے اس پر آئی بلکل لیگم کلسون نواز اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے اور وہ اس دو سکر کے ادنی تروز رہب ان کو حالے سویٹ سرینگ آیا گیا تھا جب وہ حالے سویٹ سینے گائی تھی بیگم کچھڑنے کے بعد وہ بھی ہوش نہیں ایک مہینہ سے زائد رہب بھی ہوش نہیں پھر ان کو پہلے بار اسی ہوش آیا جب ملین نواز اور نواز شیف واپت پاکستان جا رہے تھے پھر ان کی حالت میں دیکھتی آنا شروع ہوئی اور وہ اس کا پولنے کے قابل بھی ہو گئی وہ دیکھتی تکیزوں میں سن ست کھی ان کا فینڈی لیٹر بھی بکتا بارا گیا تھا لیکن جاپسوں کے طرف سے پہلے دن سے لیکن آج کوئی بھی ایسی کمفرمیشن نہیں دی گئی تھی ان کا ویڈی لیٹر محبت اوہس سر کاب متا آیا جا سکے گا اور یہی وجہ کی کہ آج صبح ان کے پوچک طرف سے کہ جو بیگم کلسون نواز ہیں موسیقی 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 لندن کے حال سٹریٹ کلینک میں اور آج ایک بار پھر سے ان کی طبیعت بگڑی جس پر انہیں دوبارہ سیونٹی لیٹر پر شفٹ کیا گیا اور ان کے خاندانی ذرائم یا شہباز شریف اور دیگر اہلے خانہ کی جانب سے بھی اب یہ تصدیق کی جا چکی ہے کہ بیگم کل سوم نواز اب اس دنیا میں نہیں رہی جی بالکل بیگم کل سوم نواز کا انتقال ہو چکا ہے ان کو کینسر کے مرض میں وہ مقتلہ تھیں گزشتہ کئی ماہ سے وہ لندن میں زیر علاج تھی اور عید کے بعد جو ہے ان کو اسپتال بھی منتقل کیا گیا جس کے بعد ان کا علاج جائی رہا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وینٹی لیٹر پر ان کو جو ہے رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی ہیں گزشتہ کئی ماہ سے ان کا کینسر کا علاج جائی تھا کیمو تیریفی بھی کی گئی سابقہ خاتون اول کل سوم نواز کا انتقال ہو چکا ہے اور خاندانی ذرائع کے مطابق بھی اس کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ نون لی کے صدر میاں شہباز شریف نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے اور یہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیگم کل سوم نواز جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ بیگم کل سوم نواز اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں مواقع سحمد ہمارے ساتھ ہیں بقا سیسا کے خاندانی ذرائع دیگر اہلے خانہ بھی تصدیق کر رہے ہیں بیگم کل سوم نواز اب ہم میں نہیں رہی مواقع سحمد ہمارے ساتھ ہیں بیگم کل سوم نواز اب اس دنیا میں نہیں رہی موسیقی فرقہ سحمد ہے جیسے ہیں بھی ان کو فرنگی لیٹھر پر دوارہ سوٹ کیا گیا ہے ان کو حالہ پر جانے دوارہ پچھڑ گی ہے لیکن جب اس کے بارے میں اپڈیٹ جانے کیسے گی تو پلاخر جب آج جانے کی سکتیق کر رہے ہیں تو ان کے موٹک پر سے یہ کنفرمیشن جاتی گی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے بیگم کل سوم نواز وہ جلے کے کینکر تھا اور اس کے علاج کے لئے ان کو حالے یہاں پر لندن لائے تھا پاکستان میں جب لاہور کے ہلکہ اشتبیت سے جنہی الیکشن ہو رہے ہیں وہ کمپین چھوڑ کر یہاں پہ آئی تھی علاج کے لیے تھی اس کے بعد تب سے وہ جب ان کے حرم میں مسلسل جو ہے وہ بگاڑ آیا تھا اور دن آخر چھوڑی ہیتھ پر جب ان کو ہارڈ ایڈ آیا تھا ان کو فہمی بار حالے فیورٹیزنگ مسکل کیا گیا تھا ریبن ایک ماہ تک وہ مسلسل بھی وہ شیلپ میں رہی تھی پاکستان سے نواز شریف وہ لوگ بھی یہاں میں تسلاتے رہے صحیح وقاز وقاز احمد آؤ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا عمر اسلم نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے عمر اسلم انتہائی افسوسناک یہ ہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بیگاڑ کنسو نواز اب ہم میں نہیں رہی ہیں کیا کہیں گے خاندانی ذرائع کے مطابق جس کی تصدیق ہو چکی شباز شریف نے بھی تصدیق کر دی ہے عجیب بالکل بتا دے چلیں کہ پاکستان مسلم نگنون کی ترجمان مریم اورنگ دیب نے بھی ذرائع تصدیق کی ہے کہ سابق خاتون اول اور قائد پاکستان مسلم نگنون میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ جو عرصہ دراز سے بیمار تھی اس وقت لندن میں ونٹی لیٹر کی تھی وہ انتقال کر گئی ہیں اور اسی حوالے سے بتاتے چلیں کہ پاکستان مسلم نگنون کے قریبی ذرائع بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بیگم کلسو نواز وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی یہاں پر پاکستان مسلم نگنون لاہور کے دفتر میں ہم موجود ہیں نگنون لکھے کارپوران کی ایک بڑی تعداد یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ذرائع کے مطابق بیگم کلسو نواز جو تین بار خاتونیں اول رہی وہ اب وقاس احمد بھی ہمارے ساتھ ہیں لندن میں بس تک موجود ہیں وقاس جزتہ سے بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ ایک سال سے وہ تقریبا جو ہے وہ جو علاج تھی کینسر کے مرض میں مبتلا رہی اور الیکشن بھی انہوں نے زمنی نہیں لڑا جس کے بعد میاں نواز رہے بھی گزشتہ کئی ماں وہاں رہے اس کے بعد بھی طبیعت یہ بتائی جا رہی تھی کہ بہتر ہو رہی تھی وہ بہتری کی طرف گامزن تھی تو پھر اچانک کیا ہوا کیا کہنا ہے خاندانی ذرائقہ اسپتال ذرائقہ کہ کس طرح سے یہاں تک بات پہنچے یہ تو چیز سے پہلے یہاں سے آئیں گی سب سے لیکھیں اب تک ابھی تک ناظر ڈاکپونگ طرف ان کی سیت کے بارے سے دیکھیں نہیں گئی تھی ہاں جر نواز شیف یہاں پہ جو دون کی طرف اپڈیٹ کیا جاتا رہا تھا جر شاہد آجیب یہاں جاتا ہے جو دون کی طرف سے مدر نواز یہ اپڈیٹ کیا جاتا ہے بھی تھی لیکن جو بھی اپڈیٹ ہوتی تھی یہی کہا جاتا تھا کہ وہ وینڈیڈیٹ پہ اپڈیٹ میں بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی پچھے ہفتے پاندرہ نے اپڈیٹ کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ وہ خوشنے ہیں وہ باپڈیٹ کے لئے یہ اپڈیٹ بہت اپڈیٹ بہت اپڈیٹر ہو چکی ہے اور سب سے اہم چیز ان کی تھی اپڈیٹ میں ڈیویلپنٹ ہوئی جی وہی اپڈیٹ ہے